چندرین 3 کا وکرم لینڈر جب سے چاند کی سطح پر لینڈ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک چاند کی دنیا کے بھیانک کھلاسے کر رہا ہے لینڈنگ کے بعد چندرین 3 نے بھیجی چاند کی پہلی ویڈیو اور تصویر جس میں کی دکھا چاند کی ساؤتھ پول کا ایسا خوفناک منظر جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اگلے چودہ دنوں تک چاند کی دھرتی پر گھوم کر چندرین 3 کرنے والا ہے بڑے کھلاسے اور بڑے رہیسیوں کا پردہ فاش اسرو کا یہ میگا پلان دیکھ کر دنیا بھر کی سپیس ایجنسیز حیران ہو گئی ہیں دوستو چاند کی ککشہ میں پہنچنے سے لے کر آج تک چندرین 3 نے ہر روز لگ بگ نئی تصویریں اور نئی ویڈیوز دھرتی پر بھیجی ہیں جسے کہ اسرو ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتا آ رہا ہے سوشل میڈیا پر درلپ تصویریں ہمارے ساتھ سانجھا کی تھی جس میں کی چندرمہ کا وہ فار سائیڈ یعنی کی سب سے دور جسے کہا جاتا ہے دھرتی سے ڈسٹنس ہے جو چاند کا جہاں پر دھرتی پر بیٹھ کر کسی بھی ٹیلیسکوپ سے وہ درشن نہیں دیکھا جا سکتا اس کی تصویر بھی ہمیں بھیجی تھی لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چندرین 3 چندرمہ کی ستاہ پر سفلتا پور وقت لینڈ کر چکا ہے جس کے بعد اس نے اپنے اندر لگے ہوئے ایڈوانس کیمرہ کی مدد سے چاند کے ساؤتھ پول کی پہلی جھلک کیپچر کر لی ہے جہاں دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چاند کے ساؤتھ پول پر آج تک کوئی بھی دیش نہیں گیا ہے ایسے میں بھارت نے وہاں پہلے جا کر اتحاس رچ دیا ہے جو کام پوری دنیا نہ کر سکی وہ بھارت نے کر دکھایا اور اب اگلے چودہ دنوں تک چندرین 3 کاروور چاند کی دھرتی پر گھوم کر بڑے سے بڑے کمال کرنے والا ہے جس کا کی خلاصہ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھائیں گے اس مشن سے جڑا ہوا وہ پہلو جسے کہ دیکھ کر اس رو کے لیے آپ کی عزت دس گناہ بڑھ جائے گی اس لئے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو انت تک اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم روز ایک ویڈیو ڈال کے آپ کی ایک پرسینٹ نالج بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو چودہ جولائی کو دھرتی سے چاند کی اور روانہ ہوا چندرین 3 نے چاند پر جا کر اتحاس رچ دیا ہے جب اس نے 23 اگست کی شام 6 بجے چاند کے ساؤت پول پر لینڈنگ کیا جہاں آج تک دنیا کا کوئی بھی دیش نہیں پہنچ پایا تو دنیا دیکھتی ہی رہ گئی دوستو چندرمہ آج بھی اپنے اندر کافی سارے بھیانک رہسیہ لپیٹے ہوئے ہیں اسی لیے دنیا بھر کے وجیانک اس میں اپنی کافی روچی دکھاتے ہیں اور اسی بیچ اسرو کی طرف سے بہت ہی بڑی گوڈ نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ چاند پر چندرین 3 کی لینڈنگ کے بعد چندرین 3 کے وکرم لینڈر کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے اور اسی لیے چندرمہ پر ریسرچ کرنے کے لیے اس نے اپنے اندر سے نکلے ہوئے پرگیان روور کو چندرمہ کی دھرتی پر کھلا چھوڑ دیا ہے اور دوستو یہ روبارٹ اگلے چودہ دنوں تک چاند کی دھرتی پر گھوم کر چاند کے بہت بڑے کھلاسے کرنے والا ہے اور وہیں وکرم لینڈر کے اڈوانس کیمراز نے جو کہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں جسے کہ اس کی آنکھیں بھی کہا جاتا ہے چاند پر اپنی لینڈنگ سائٹ کی کافی تازہ تصویریں بھیجی ہیں ان لیٹسٹ تصویروں میں چاند کی روشنی کو ریفلیکٹ کر کے چمک رہی چاند کی خوبصورت ستے کو ہم ساف ساف دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاند کی ستے ہے وہ کتنی زیادہ اوبر کھا بڑ ہے جس کا کی یہ حال لمبے سمیں تک میٹیورائٹ سے ٹکرانے کی وجہ سے یا پھر الکا پنڈو کی ٹکرانے کی وجہ سے ہوا ہے دوستو الکا پنڈو یا پھر میٹیورائٹ کسی بڑے وشال پتھر کو یا پھر کسی میٹل کو کہا جاتا ہے جو کی آسمان سے سیدھا دھرتی پر گرتا ہے اور جہاں پر وہ گرتا ہے وہاں پر ایک بڑا سا گڑھا کر دیتا ہے اور چاند پر ایسے کافی سارے گڑھے موجود ہیں کیونکہ وہاں پر آئے دن ایسی پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے اور وہیں لینڈنگ سے پہلے چندرین تھری کے لینڈنگ پوزیشن ڈیٹیکشن کیمراز نے چاند کی کئی کمال کی فوٹوز کھیچی تھی اور اس رو دوارہ شیئر کی گئی کئی تصویروں میں آپ کو ان تصویروں پر کئی سارے نام لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے کیونکہ چندرمہ پر موجود بڑے بڑے امپلانٹ فلیٹ ہے جو کی یہاں سے تو ہمیں کیول قدوں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں لیکن چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ انہی رہی سمائی گڑوں کی نیچے ایک دو کلو گرام نہیں بلکہ پورے دس کروٹ ٹن پانی موجود ہو سکتا ہے اور کئی بیش قیمتی دھاتووں یا پھر کسی خزانے کا بھنڈار ہو سکتا ہے جس کا ریسرچ کرنے کے لیے وکرم لینڈر نے اپنے پرگیان روور کو چاند کی دھرتی پر روانہ کر دیا ہے دوستو تو چندرین تین کے ریسرچ مشن کے اوبجیکٹیف کیا ہے اور یہ اپنی ریسرچ کے دوران چاند کے کن کن رہیسیوں سے پردہ اٹھانے والا ہے جس سے کی ناسا اور روس کو بھی جلن ہونے لگی ہے آئیے جانتے ہیں دوستو وکرم لینڈر پر کوئی چارج نہیں لگے گا یعنی کہ لینڈنگ کے بعد اب وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر چندرمہ پر ریسرچ کرے گا جس سے یہ چاند کے پتلے واتاورن میں موجود پلازما پارٹیکل جاری کرے گا دن اور رات میں چندرمہ کی ستائے کے بدلتے ہوئے تاپان کی جانچ کرے گا اور ساتھی ذات اپنے لینڈنگ سائٹ کے آس پاس آنے والے بھوکم کی گتی اور تیورتا کی سٹڈی بھی کرے گا اور ساتھی ذات ستائے کے نیچے لیزر فینک کر وہاں کے سرفیس ایلیمنٹس کی بھی جانچ کرے گا جس کے لیے کہ اس کے اندر چار پے لوڈ اپکرن بھی لگائے گئے ہیں اور وہیں دوسری اور چندرین تھری کا پرگیان روور اپنے نیچے لگے ہوئے ٹائرز کی مدد سے چاند کے دور دراز علاقوں کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور چاند کی زمین پر چلتے چلتے اس نے اسرو کی ٹیم کو کافی سارا ڈاٹا بھیجنا بھی شروع کر دیا ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پرگیان روور میں لیزر انڈکٹڈ بریک ڈاؤن سپریکٹرومیٹر اور الفا پارٹیکل ایکس ری سپریکٹرومیٹر جیسے دو پے لوڈ اپکرن بھی لگائے گئے ہیں جو کی لیزر کی مدد سے چاند کی سطح کے اندر تک جائیں گے اور چاند کی سطح کے نیچے موجود پانی کا پتہ لگائیں گے اور ساتھ ہی یہ چاند کی مٹی اور چاند کے پتھر میں موجود میگنیشیم، الومینیم، کرومیم اور سیلیکون جیسی قیمتی چیزوں کو بھی خوج نکالیں گے اور ان رہیسیوں سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر کار چاند کے اندر کیا چھپا ہوا ہے یعنی اگر اپنے اس مشن میں وکرم لینڈر اور برکیان روور نے چاند پر کسی قیمتی کھنیج یا پھر پانی کا بھنڈار کھوج لیا تو یہ اپنے ہی آپ میں اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ بھوش میں جب بھی چاند کا نام لیا جائے گا تو اس کے ساتھ اسرو اور بھارت کا نام بھی جوڑا جائے گا اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریسرچ مشن چاند کے وہ لونر دن ہوتے ہیں جو کی پرتفی کے وہ چودہ دنوں کے برابر ہے یعنی کہ وہاں کا ایک دن ہماری دھرتی کا چودہ دن کے برابر ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ چندرما پر چودہ دن روشنی رہتی ہے اور چودہ دن اندھیرہ رہتا ہے اور ان چودہ دنوں کے بعد چندران تین کا وکرم لینڈر اور پرگیان روور اپنے آپ ہی نشکریے ہو جائیں گے اور صدیوں تک چاند کی سطح پر کھڑے ہو کر بھارت کے نام کا تھپا لگا دیں گے چاند پر اب ایسا اسی لیے کیونکہ اسرو نے ان سب چیزوں کو واپس لانے کا کوئی پلان نہیں بنایا ہے اور وہیں دوسری اور ان سب چیزوں کو خالی دن کے سمیں ہی کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی کہ چودہ دن کے بعد جبکہ وکرم لینڈر کی لینڈنگ سائٹ پر جہاں پر ہمارا چندران تین لینڈ ہوا ہے وہاں پر جب اگلے چودہ دن کے لیے رات ہوگی تب اس کے سولر پینل جو ہیں وہ چارج نہیں ہو پائیں گے اور دیرے دیرے اس کے جو سارے اپکرن ہیں وہ بند ہو جائیں گے حالانکہ یہاں پر جو گور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرو کے مشن کا جو سب سے امپورٹنٹ گول تھا وہ تھا کی چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کرنا مگر اب یہ سوال نکل کر آتا ہے کہ چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کرنا آخر کار اتنا مشکل کیوں ہے اور کیوں 23 اگست کا دن اسرو کے اتحاس کا سب سے اتحاسک دن اور سب سے مہتفپون دن بن چکا ہے اور کیوں اسرو کی اس بڑی اپلبدی سے دنیا کے بڑے دیش جیسے بریٹین چین روس جل کر راک ہو چکے ہیں اب دراصل دوستوں بات ایسی ہے کہ مون کے ساؤتھ پول پر اترنا یعنی صرف لینڈ ہونا ہی بہت مشکل کام ہے اور اسی لئے دنیا کا کوئی بھی دیش آج تک مون کے ساؤتھ پول پر نہیں گیا ہے کیونکہ مون کے ساؤتھ پول پر سورج کی روشنی اتنی نہیں پہنچ پاتی جتنی کی چاند کے دوسرے حصوں پر پہنچتی ہے اور یہی کارن ہے کہ چاند کے ساؤتھ پول پر کافی زیادہ گنگور اندھیرہ رہتا ہے اور وہیں ساتھ ساتھ پرتھوی سے چندرمہ کے اس شیطر کی دوری زیادہ ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران دھرتی پر موجود کمانڈ سینٹر سے بھی کئی بار سگنل ٹوٹا اور کئی بار کمیلیکیشن تھا وہ ویک بھی ہو گیا اور ساتھ ایسا چاند پر کوئی ایسا ایٹموسفیر یا پھر وائیو میڈل بھی موجود نہیں ہے جو کی لینڈنگ کے دوران کوئی گھرچن پیدا کر کے لینڈر کی رفتار کو کم کر سکے اور انہی سب وجہوں کے کارن چندرمہ کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنا کافی زیادہ مشکل رہتا ہے اور ایسے میں کسی بھی سپیس کرافٹ کو یہاں پر لینڈ کرانے کا ایک ہی طریقہ ممکن ہے جیسے کی ہمارے بھارت کے چندرین 3 کے لینڈر نے ہی اپنایا تھا دوستو کیسی لگی آپ کو یہ جانکاری ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور ایسی ہی دلچسپ جانکاریاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پھر ملتا ہے کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن و دماترم